سلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا روم کلر بنانے کا طرقہ سکھاؤں گا جو کہ لائف ٹائم بھی ہوگا اور بہت سستے میں آپ خود بھی بنا سکھو گے ویسے اگر تیار روم کلر کے بات کی جائے تو آج حیل سات ہزار سے لے کے پندرہ ہزار تک روم کلر ملتا ہے اور سات ہزار میں سب سے چوٹا کلر آپ کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک بارٹی کا استعمال کریں گے اس بارٹی سے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک تین پوٹ کا پائپ ہے چارنج سائز ہے اس کا تو یہ ایک پائپ یوز کریں گے اور ساتھ میں یہ ایک بارٹی یوز کریں گے اور ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا کلر بنائیں گے جو کہ آپ کو بڑے کلر کے بھی ضرورت نہیں پڑے گا اور اس سے زیادہ کلنگ آپ کو دے گا تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہیں یہاں پہ یہ میرے پاس بارٹی ہے یہ سمپلی رنگ مالے بارٹی ہیں اور یہ آپ کو کسی بھی رنگ مالے سے یا کسی بھی گباری سے مل جائے گا تو چارنجی کا پائپ آپ لوگوں نے سمپل اس کے اوپر اس طرح رکھ لینا ہے اور یہاں پہ اس کے ڈکن میں آپ لوگوں نے چارنج کا سراخ کر دینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو پیپر کٹر کے ذریعے کٹ لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ چارنج پائپ کا سراخ ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس پائپ کو جو ہے تقریبا یہاں سے دو پوٹ تک کٹنا ہے اور اس کا الپو بنانا ہے یہاں پہ ڈیڑھ پوٹ کا پائپ پہ میں نشان لگا دیتا ہوں تو دوستو اس میں ہم نے الپو بنانا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح کٹ دینا ہے تو دوستو اس کو میں یہاں پہ ایک لکھیر پہ کٹ دیتا ہوں اور پھر میں اس کو ڈابل کروں گا تو اس سے ایک دار ڈارک البو بن جائے گا اس کے لئے آپ تیار البو بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں سے تھوڑا سا چکار بنانے والا تھا اس لئے میں نے تیار البو لہی لیا اور تیار البو کافی مینگا ہے تو اس کو یہاں سے میں ابھی البو سے بن کروں گا اور اس کو میں پہلے رقمان سے تھوڑا سا سیدھا کر لیتا ہوں او کے لئے دونوں سائیڈ بلکہ درڑی ہے اور اب ان دونوں کو میں الفی کے ذریعے جوڑ لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اس میں ریت ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑے تھوڑے بھی جو سراختے وہ میں نے بن کر دیا اور ریت کے ساتھ میں نے الفی لگا ہے تو ریت کے ساتھ الوی لگاتے ہوئے صحیح پتھر بن جاتا ہے تو یہاں پہ اس کے جو لمبائیو والا سائیڈ ہے یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے جی اٹارہ انچ اور اسی طرح یہ والا جو سائیڈ ہے یہ اوپر والا جو الوو والا سائیڈ ہے اس کو میں چینج کے حساب سے یہاں پہ کٹ دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ یہ ہمارا کچھ اس طرح یہ الوو بن گیا ہے تو دوستو الوو کو تیار کرنے کے بعد ابھی ہم نے اپنے بالٹی میں یہاں پہ کٹنگ کرنی ہے ہوا کو اندر جانے کے لیے اس کے لیے آپ لوگ پیپر کٹر سے بھی گول سراخ کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ کون سائٹ ہمیم کا برما ہے اس کے ذریعے میں گول گل سراخ کر لیتا ہوں تو اس طرح سے میں اس میں ساروں سیڈوں میں اس طرح سراخ کر لیتا ہوں جلدی جلدی تو دوستو یہاں پہ بارٹی کی سارے سیڈوں پہ میں نے دو دو انچ کی سراخ کر لیے ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے میں اس میں سب سے پہلے خس لگا دیتا ہوں اور پھر موٹر اور دوسری پین کی فٹنگ کر لیتے ہیں تو دوستو اس میں یہاں پہ یہ جو میں نے سراخ کیے اس میں خص لگانے سے پہلے ہم نے اس طرح کی جالی دینی ہے یہ آپ کو کسی بھی ہارڈ ویر کو شاپ سے مل جائے گی اور اس کے تقریباً آٹھ ہنچ کی چھڑائی ہے اور لمبائی اس کے تقریباً ہے پانچ پور تو آپ اپنے بارٹی کے حساب سے اس طرح جالی دے سکتے ہیں عام ہارڈ ویر والے شاپ سے آپ کو مل جائے گی اور اس کو آپ نے سمپلی اس میں اس طرح ناپ لینا ہے اور اس طرح ناپنے کے بعد ہم اس میں خص لگائیں گے تو پہلے میں اس میں جالی ناپ کے لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت نظر آرہا ہے اور ابھی جو ہے میں اس کو اس سے نکال کے اس میں خص لگا دیتا ہوں تو چلیے اب اس میں خص لگانے کے باری آتی ہے تو یہ خص جو ہے مجھے اس طرح کے دو شافر ملے ہیں ڈائیس روپے کے تو آج کل کافی مہنگے ہو چکے ہیں کچھ زمانے میں جو ہے یہ چالیس اور تیس روپے کا اس سے زیادہ ملتا تھا تو چلیے اس کو میں اس جالی کے اوپر پھٹ کر لیتا ہوں جدی جدی اس کو پہلے اس طرح پیرو سے سیدھا کر لیتا ہوں دبا دبا کے تو ابھی اس کے اوپر ہم ایک اور جالی رکھ لیتے ہیں اس کو جگہ جگہ کے اس طرح ساریہ تاغ سے باندھ لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمارا خص والا جو سائیڈ ہے یہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم اس میں لگا لیتے ہیں تو دوستو بارٹی میں ہس لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر یہاں پہ پیچ لگائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جگہ جگہ پہ میں نے اس طرح ایک ایک پیچ لگا دیے ہیں اور اس پیچ کے بیک سائٹ میں میں نے یہاں پہ یہ پلسٹک لگا دیے ہیں اس سے جو پلسٹک کاٹے تھے اس کو میں نے یہاں پہ پیچ کے اوپر لگا دیے ہیں تاکہ یہ خص جو ہے یہ اس کے ساتھ بلکل چھپکا ہوا رہے اور اس سے جو ہے ہمیں کولنگ ملتا رہے اس کو میں جلدی جلدی رنگ مار لیتا ہوں اور رنگ مارنے کے بعد باقی پیٹنگ میں اس کا کر لیتا ہوں تو دوستو یہ رنگ ہو چکا ہے لیکن یہ لائٹ رنگ ہے تو اندر والی لکائی اس میں ساپ لکائی دیتا ہے تو ابھی اس خص کے اوپر پانی پینکنے کے لیے یہ میں نے ایک پائپ لیا ہے یہ ایسی کٹرین پائپ ہے اور اس کو میں اس خص کے اوپر اس طرح لگاؤں گا اور اس سیٹ پہ یہاں پہ یہ میرے پاس ایک بار آوٹ کا پپ ہے اس کو میں لگاؤں گا تو یہ سارا کلر ہم ڈی سی بار آوٹ بنا رہے ہیں شوروں میں میں نے بتایا نہیں تھا لیکن یہ ڈی سی کلر ہے تو اس کو یہاں پہ اس میں رکھیں گے اور یہ پانی اٹھائے گا اور اس خص کے اوپر پینکنے گا جو سارا ہے اس کو میں موڑ کے اس طرح بند کر لیتا ہوں اور جو باقی پائپ ہے اس میں نیچے والی سیڈ پہ میں اس طرح سراخے کروں گا تو اس سے پانی جو ہے اس کے اوپر گرے گا پہلے میں اس کا یہ سار بند کر لیتا ہوں ایل پی سے اور پھر اس کے اوپر ٹیپ بھی لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے سارے لائن پہ سراخے کر دی اور اب میں اس کو یہاں پہ جو ہے اس طرح رکھ لیتا ہوں تو چلیے دوستو یہ جو پائپ ہے اس کو میں سریعتار کے ذریعے اس خص کے اوپر باندھ لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ پائپ لگانے کے بعد میں موڑر کے اوپر یہ پائپ فٹ کر لیتا ہوں یہ اس کے اوپر بڑا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گیز کا پائپ چڑھایا ہے اور اس کے اوپر میں اس کو چڑھا لیتا ہوں تو یہاں پہ پائپ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے اس کو ہم یہاں پہ نیچے رکھ لیتے ہیں اور ابھی ہم اس کی اوپر والا فٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ جو ہم نے الو بنایا تھا اس کو ہم نے اس ڈکان میں پہلے اچھی طرح سے فٹ کر دینا ہے یہاں پہ میں اس میں چار پیس کاٹ لیتا ہوں ایک ادھر موڑ لوں گا ایک ادھر ایک ادھر اور ایک ادھر چار پیس موڑنے کے بعد میں اس کے اوپر چار پیچ لگا دوں گا تو ابھی میں اس کے اوپر پیچ لگا لیتا ہوں جگہ جگہ پہ چار پیچ اور اس میں جتنے بھی سراخے ہیں اس کو میں ریت کے ذریعے بان کر لیتا ہوں تو دوستو ڈکن کے اوپر جو ہے پائپ بہت اچھی طریقے سے مضبوط ہو گیا ہے اور بیک سیٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ریت کے ذریعے اس کو اچھی طرح سے مضبوط کر دیا ہے اور اب یہ اس کے ساتھ بلکل پیکس ہو گیا ہے تو اب پائنلی ہم نے اس میں پین لگانا ہے تو اس میں ہم پین کون سا لگائیں گے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور موٹر کی دو تارے ہیں سیمپلی ان دو تاروں کو ہم پین کے تاروں کے ساتھ لگائیں گے یہاں پہ اس میں ہم یہ والا پنکہ یوز کریں گے لیکن آپ لوگوں نے بلکل یہ نہیں سوچنا کہ یہ ایک معمولی پنکہ ہے یہ کمپیوٹر کا پنکہ ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی سی بار اوڈ دو اشاریہ پچاس ایمپیر والا پنکہ ہے اور اس کا ہوا اتنا تیز ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس پین کو جو ہے میں اس الگو کے سر پہ یہاں پہ فیٹ کروں گا اس طرح اور اس کے لیے میں یہ پائپ ٹوڑا سا نرم کر کے اور اس میں اس کو اندر دکھیل دوں گا یہ ڈی سی پین آپ کو کسی بھی کمپیوٹر والے سے مل جائے گا اگر کمپیوٹر والے سے نہیں مل رہا تو پھر آپ لوگوں نے اس پین کو کالج روڈ راول پینڈی میں جا کے وہاں پہ ریڈیو والے ملتے ہیں اس ریڈیو والے کے ساتھ یہ مل جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کیا ریڈ ہوگا میں نے اس کو کبھی پہلے خریدتا تھا اس وقت یہ جو ہے تین ساڑھے تین سو روپے کے اس پاس تھا تو چلیئے دوستو اب میں اس پائپ کو تھوڑا سا نرم کر لیتا ہوں اور پھر اس میں جو ہے یہ پنکہ اندر لڈال لیتا ہوں تو دوستو بڑے مشکل سے لگ گیا ہے کچھ اس طرح سے اور اب میں اس کے اوپر ٹیپ کر لیتا ہوں یہ کچھ سائیڈ جو ہے صحیح نہیں ہے تو اس کو ٹیپ کے ذریعے بان کر لیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کی فیٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر میں نے سروشن ٹیپ لگا دیا ہے تو سارا لیکیج بان کر دیا ہے اور اب سیمپل یہاں پہ جو یہ دو تارے ہیں اور موٹر پم کی دو تارے ہیں یہ میں نے آپس میں جوڑ لیا ہے تو اس میں میں نے صرف دو بٹن لگانے ہیں ایک فین کا الگ لگانا ہے اور موٹر پم کا الگ لگانا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال کے آپ لوگوں کو دکھانا ہے اب یہاں پہ میں اس میں دو بٹن لگا لیتا ہوں یہ میرے پاس دو بٹن ہے اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن ہی مل جائے گا اس میں اندر جو موٹر لگا ہوا ہے اس کا لنگ بھی آپ کو ڈسکرپشن ہی مل جائے گا یہاں پہ میں اس کو لگا لیتا ہوں ایک موٹر کے لیے اور ایک اس پانکے کے لیے تو یہاں پہ میں نے دو بٹن کے سراخ کر لیے ہیں اور یہاں پہ میں اس میں بٹن لگا لیتا ہوں تو اب اس کا کنیکشن کرنا ہے بلکل سیمپل کنیکشن ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو دو تارے آ رہی ہیں اس میں جو ریڈ والا تار ہے یہ ہمارا پازیٹیو پلس تار ہے اس کو میں نے بٹن کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور یہ جو دوسرا ریڈ والا تار آ رہا ہے پازیٹیو والا یہ ہمارا واتر پمکہ آ رہا ہے نیچے سے تو یہ ہم نے دوسری بٹن کے ساتھ لگا لیا ہے اور یہ جو تیسرا ریڈو والا تار ہے یہ ہمارا بیٹری سے آئے گا اب ہم نے اس کو بیٹری کے ساتھ لگایا نہیں ہے تو یہ ہمارا بیٹری سے آئے گا ایک بٹن سے ہمارا پنکان ہوگا اور دوسرے بٹن سے ہمارا وارٹر پمپان ہوگا اور یہ والا بلو تار ہمارے پین کا ہے اور یہ بلو تار ہمارے وارٹر پمپ کا ہے اور یہ تیسرا اس کے ساتھ بیٹری کا ہے تو یہ ہمارا بیٹری کا نگیٹیو مائنس تار ہو گیا اور یہ پلس تار ہو گیا تو ان دونوں کو میں یہاں سے باہر نکال لیتا ہوں اور اس کو ہم بیٹری کے ساتھ یہاں پہ لگائیں گے تو اس کے لئے یہاں پہ میں ایک چوٹا سا سراخ کر لیتا ہوں تو چلیے اب ہم اس میں پانی ڈال لیتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کا ہوا آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو دوستو اس میں میں نے پانی بڑھ لیا ہے اور اب اس کی تارے جو ہے میں یہاں پہ بار آلٹ چارجر کے ساتھ لگا لیتا ہوں تو اس کو آپ چارجر سے بھی چلا سکتے ہیں بار آلٹ اور بیٹری سے بھی چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ مائنس مائنس کے ساتھ لگا دیا اور پلس میں نے پلس کے ساتھ لگا دیا اور یہاں پہ پہلے ہم وٹرپم چک کریں گے اس کا پانی آن کر لیتا ہوں یہاں سے میں بٹن سے بسم اللہ حراملہ تو وٹرپم کا پانی میں نے آن کر دیا ہے اور یہاں سے پانی نیچے آنا شروع ہو گیا ہے آپ لوگوں کو دکھائی دے گا تو یہاں سے بارٹی سے شروعوں میں تھوڑا تھوڑا سا پانی نیچے گرے گا کیونکہ جب یہ خص گیلا نہیں ہوتا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہے سیڈوں سے گرتا ہے جب یہ سارا گیلا ہو جاتا ہے تو پھر پانی گرنا رک جائے گا تو دوستو پائنلی ہمارا جو روم کولر ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور ابھی اس کی ٹیسٹنگ کے باری آ رہی ہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کو جیسے میں نے پانی آن گیا سب سے پہلے میں اس کا موٹر آن کر لیتا ہوں تو موٹر آن ہونے کے بعد اس کا بلکل بھی ساؤنڈ نہیں ہے اور یہاں پہ پانی جو ہے آپ لوگوں کو نزدیک سے دکھائی دے گا اگر میں کمیرہ نزدیک کروں گا تو آپ کو دکھائی دے گا ویسے دور سے بلکل بھی پتا نہیں چلتا کہ اس میں پانی جو ہے رن ہو رہا ہے تو چلیئے اب میں اس کا پین آن کر لیتا ہوں لیکن اس کا پین جو ہے اس کا اتنا سپیڈ ہے ماشاءاللہ کہ بڑے کلر سے بھی اس کا زیادہ سپیڈ ہے تو اس طرح کے فین جو ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اس کے جتنے بھی امپیرز زیادہ ہوتے ہیں اتنا اس کا سپیڈ زیادہ ہوتا ہے دوسرے لیے میں اب اس کا پین آن کر لیتا ہوں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ایک دم سپیڈ نہیں پکڑتا سلو سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح توڑا توڑا سا تیزد ہوتا ہے تو پھر بھائی سپیڈ میں چلا جاتا ہے بسم اللہ پر تیری شہر آپ لوگ سن سکتے ہیں اس کا ساون بلکل جیٹ کی طرح ہے جو جیٹ انجن نہیں ہوتا جس طرح اس کا ساون ہوتا ہے بلکل اسی طرح اس کا ساون ہے کبھی میں آپ لوگوں کو اس کا خرو دکھاتا ہو کہ اس کا خرو کتنا زیادہ ہے تو یہ کا پڑا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا میں اڑا آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا بات ہے بھائی صاحب بہترین ہوا دے رہا ہے اور یہاں پہ جو روم کا ٹیمپریچر ہے اٹھائی سنتیس ڈگریسے ڈگریٹ ہے اس کا ٹیمپریچر میں آپ لوگوں کو ایک بار دکھاتا ہوں تیس ڈگریسے ڈگریٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دوسروں تھوڑی دیر میں اس کا ٹیمپریچر تیس سے چھوٹیس ڈگریسے ڈگریٹ بھی آ گیا اور اس کی پورنگ کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس کو آپ کمرے سے باہر رکھیں اور یہ جو پائپ ہے اس کو حالی آپ کمرے میں اندر کر لیں یہ آپ کو کمرہ ایسی جیسا ٹنڈا کرے گا اگر اس کو آپ کمرے کے اندر چلا ہوگے اس کو نہیں کسی بھی روم گولر کو چلا ہوگی تو یہ نمی پیدا کرتا ہے اور نمی سے جو ہے گرمی اور بڑھ جاتی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو آپ کمرے کے باہر رکھیں اور اس پائپ کو کسی سراخ میں اندر کر لیں تو آپ کا جو روم ٹیپریچر ہیں وہ گھنٹا ڈیٹ گھنٹے بعد جو ہے چوبیس ڈگریس انٹیگریٹ پہ آ جائے گا جو کہ چوبیس ڈگریس انٹیگریٹ کو میں بھی بندے کو جو ہے تھوڑی سی ٹنڈ لگتی ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کیونکہ کافی سستا جوگاڑ ہے اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹیسٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کلے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ